بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈینٹس ہمارا رکوع نمبر ون کمپلیٹ ہو گیا تھا اس رکوع کی ایکسرسائز میں الکلامات الترقیب یعنی کہ الفاظ معنی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے خافدہ تن رجت بست حباء مبتہ اصحاب المیمنہ اصحاب المشعما سلطن علا سرور مودونہ یہ تمام الفاظ معنی ہیں یہ پیپر میں بیس نمبر کے آتے ہوتے ہیں تو ان الفاظ معنی کو میں نے میننگ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نیچے اس کا میننگ ہے اور اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اس ویڈیو میں میں پورے آپ کو الفاظ معنی دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں پہلا الفاظ میننگ خافدہ تن پست کرنے والی یعنی کہ نیچے کرنے والی آگے دوسرا میننگ رجت لرزنے لگی زلزلہ آئے گا بوچال یہ وہ سارے اس کے میننگ ہے بست ریزہ ریزہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ہو جانا وہ جو ریزہ ریزہ ہوئے تھے ٹکڑے ٹکڑے اس کو مزید دست کے پارٹیکل جیسے ریت کے ذرے ہو جائیں اگلا الفاظ معنی ہے فا کا مطلب ہوتا ہے تو دائیں ہاتھ والے رائٹ ہینڈ والے اگلا و کا مطلب ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ والے سلطن بڑی جماعت ٹھیک ہے جی علی سرور مودونہ یہ بیٹا ایک الفاظ میں نہیں اس کا میننگ ایسے لکھنا ہے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر آگے بی اکواب بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ اکواب آب خورے بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ آب خورے اکواب آب خورے بیٹا ایسا گلاس ایسا برطن جس کو مٹھی نہ ہو و اباریک وا کا مطلب ہوتا ہے اور اباریک آفتہ بیٹا ایسا گلاس ایسا برطن جس کو دستہ لگا ہو جس کو ہینڈل لگا ہو جس کو مٹھی لگی ہو پکننے کے لئے جگہ بنی ہو و کا سن اور پیالے یعنی کہ پیالے جس میں برطن میں جس پیالے میں ہم لوگ چاہے وغیرہ بھی پیتے ہیں معین صاف شراب یعنی صاف شراب ہوگی لا نہیں یسدعونا انہیں سردرد ہوگا یعنی کہ اس شراب سے سردرد نہیں ہوگا ولا ینزی فون اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا غلط کام آئے گا لغویات آئیں گی جسے شراب پینے کے بعد انسان کا سردرد ہونے لگ جاتا ہے پھر گندے گندے خیالات آتے ہیں بندے کا شور کرنے کو دل کرتا ہے لیکن جو جنت کی شراب ہوگی اس سے ایسا کچھ نہیں ہوگا المقنون سپی میں اس میں پرل موتی چھپے ہوتا ہے اسی طرح ایکزمپل دی گی ہے کہ اس موتی میں اس سپی میں چھپی ہوں گی عورت جنت کی خور اچھا پیٹا یہ جو لفظ ہے نا فی صدرم مخدود یہ ایک ہی لفظ ہے بے خار کی بیریاں یعنی کہ بغیر کانٹے کے بیر ٹھیک ہے وَتَلْحِمْ مَنْدُود یہ بھی ایک ہی لفظ ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے تہدار تے کے لے ممدود اور سائے لمبے دراز لمبے لمبے سائیوں میں جنت کا جو درخت ہے اس کے سائے کی بات کی جاری ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا اگر سو سال تک اس سائے میں بھاگتا رہے تب بھی اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکتا اتنا لمبا سائے ہوگا تو لمبا دراز لمبے سائے ہوگا لاست الفاظ میں نہیں ہے عربان اترابا محبوب ہم عمر اب بیٹا میں میں اس ویڈیو میں یہ تمام الفاظ میں ایم سی کیوز کی صورت میں اٹیچ کروں گا آپ کو یہ ایم سی کیوز اسی طرح ایز ایٹ ایز حل کرنے ہوں گے شکریہ ویٹا اللہ حافظ